سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آج کے اس نشست میں ہم ایک ویڈیو کے اوپر ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں بلکہ دعوت اسلاح دعوت حق پیش کرنے جا رہے ہیں آپ وہ ویڈیو ملائزہ کیجئے پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں جی تو آپ نے ویڈیو ملائزہ کر لی بلہ تاخیر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انہوں نے اس کے اندر ایک اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ دعویٰ نبوت کا الزام چشتی یا خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ کے اوپر لگا دیا یہ آپ خود سوچ لیجئے کتنی بڑی سراحتاً ایک ایسا عمل ہے کہ کسی کی تکفیر کر دینا یعنی اب یہ تکفیر کے لیول پر چلے گئے ہیں حالانکہ کوئی ایسی کتاب کوئی ایسا بندہ دنیا کے اندر آپ نہیں دکھا سکتے جو کہ ان کو نبی مانتا ہو یا پھر ان کو یہ کہتا ہو کہ فلان کتاب میں یہ عبارت ہے اس سے یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بارحال انجینئر صاحب اب تکفیر کے لیول پر گر چکے ہیں تو اس ویڈیو کا اصل کانٹیکسٹ آپ کو بتاتے ہیں دراصل ان کے ہی ایک مقلد نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی اور ہم نے یوٹیوب اپن کی تو شارٹس کے اندر یہ ویڈیو شو ہو رہی تھی ہم اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے مقلد کہیں یہ نہ کہیں کہ بھائی آپ نے کلپ کیوں کٹا تو یہ ویڈیو جب ہم نے دیکھی تو بریلویوں کا ایک پروگرام تھا جس کے اندر اکثر بہت خرافات والی یا بدات کو سپورٹ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں اور انہوں نے اس بات کو ریبٹل کرتے ہوئے یعنی جو کلپ جس نے منایا اس نے یہی شو کیا کہ انجینئر صاحب نے اس کو ہی جواب دیا ہے اور اس بندے نے کیا کہا پہلی حرکت تو اس بندے نے بھی غلط کی یا بریلویوں کے جو عالم دین تھے یا مفتی تھے انہوں نے کہا کہ بابے سے سب سے پہلے نفرت کی وہ ابلیس تھا جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنے بزرگوں کو جوڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ جناب جو بابوں کے ساتھ نفرت کرتا ہے یا ان کا انکار کرتا ہے وہ ابلیس کی طرح ہے یا ابلیس ہی تھا جس نے اس چیز کا آغاز کیا تو انہوں نے بھی غلط حرکت کی ان کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے جواب میں وہ بندہ جو خود کو انجینئر کہتا ہے تعلیمی آفتہ خود اپنی زبان سے کئی دفعہ میں نے کہا کہ میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے میں بڑا پڑا لکھا میں یہ میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نظر آتے ہیں تو وہ بندہ جب اس کے رپلائی کر رہا ہے تو اس کے رپلائی کے اندر کیا کہہ رہا ہے پہلے دعویٰ نے بوت کی بات کر رہے ہیں پھر کہنے تیرا بابا تیرا تو تراغ کر رہے ہیں یعنی یہ کیسی بزاری لینگویج ہے آپ دین کے دائی ہیں یا پھر کسی گلی محلے میں کسی تھڑے کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ بحث مباعثہ کر رہے ہیں آپ خود سوچ لیجئے پھر کہتا ہے آیا نا دار تھلے ہن ٹھیک ہے یہ کیا لینگویج ہے یار آپ خود سوچئے کہ آپ کن لوگوں سے مخاطب کن لوگوں سے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کیسی گھٹیا لینگویج یوز کریں آپ خود سوچئے قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کیا نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ طریقہ سمجھایا ہے کہ عدو اللہ سبیلی ربی کا بن حکمہ سے کریں یا پھر بدزبانی سے آپ لوگوں کے ساتھ مجادلہ کریں یا ان کو دعوتیں حق پیش کریں پھر آگے کہتا ہے اوے تاڑے بابیانو نہیں مندے یہ لفظ بھی انہوں نے یوز کیا یعنی اوے اوے کر کے لوگوں کو بلا رہے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر کیسی یہ تھرڈ کلاس لینگویج ہے آپ خود سوچ لیجئے کہ کیا یہ نبی علیہ السلام کا اسلوب ہے کہ اوے اوے کر کے لوگوں کو پکارتے تھے ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے تو حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دین دی ٹھیک ہے اور پھر آخر میں اسی ویڈیو کے اندر کہتے ہیں کہ ہمارے بابے یہ ہیں جو پیچھے مطلب کتاب میں پیچھے پڑی ہوئی تھی کہتے ہیں ہمارے بابے یہ ہیں بخاری اور مسلم جو کتابوں کے ماننے والے ہیں امام بخاری اور مسلم کو انہوں نے اپنے بابے قرار دے کے جو ایک بڑا عزاز والی بات کی ہے تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بابوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر ٹھیک ہے ہم امام بخاری مسلم کا بہت اعترام کرتے ہیں اور جن روایتوں کی طرف ہم صرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں ان کے ریفرنسز بھی نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے آپ کے جو بابوں نے اپنی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کے پشاپ کرتے ہوئے دکھایا ہوگا ہے ٹھیک ہے آپ کے بابوں نے نبی علیہ السلام کو اسی طریقے سے خودکشی کا ارادہ کرتے ہوئے پہاڑوں پر چڑھایا ہوگا ہے اور پہاڑوں سے گرانے کا ارادہ کروایا ہوگا ہے یہ ہیں آپ کے بابے کہ ان کو یہ روایات نقل کرتے ہوئے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی ان چیزوں کو پکڑ کے کیا باتیں کر سکتا ہے یہ صرف آپ کو میں ایک دو ایکزمپلز دے رہا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ کے بابوں کو اور روایات نقل کرتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ بھائی یہ پبلک پڑے گی تو وہ کیا سوچے گی آپ کے نبی کے بارے میں یا اور چیزوں کے بارے میں تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کے بابے کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں بارحال یہ اگر آپ بابا بابا مطلب ایلے تو یہ ورڈ ہی بہت نیگیٹیف ہے آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ اس طریقے سے یہ ورڈ ہی یوز کریں یعنی جو لوگ کرتے ہیں ان کو کرنے نہیں آپ ان کو جو ان کا سٹیٹس ہے فور ایکزمپل اگر ان کے نام کے اوپر لوگ کبرے کبرے سمجھ لئے چوم رہے ہیں ان کے اوپر ارک پاشی کر رہے ہیں یا ان کے اوپر غلاب کے پول سجا رہے ہیں غلط کام سارے کر رہے ہیں آپ ان کو دعوت دیں کہ بھائی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سے پہلے آپ یہ نہ سمجھئے جو انجینئر مقاللت ہیں وہ سمجھتے ہیں انجینئر نے آکے باتیں بتائی ہیں آپ سے پہلے ان چیزوں کے اوپر بریویوں کے اہل حدیثوں سے اور دیوبندیوں سے مناظرے تک ہو چکے ہیں ان کی کتابوں میں یہ سب چیزیں نکھی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے اشرف علی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ اس چیز کے اوپر یہ ڈیبیٹس پرانی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے جب وہ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ یہ دعوی نبوت ہے یا کلمہ پڑھوایا ہے اور انہی عبارتوں کے اندر ان کی نفی بھی آ رہی ہوتی ہے اور آپ اس کے اوپر آج نیا مقدمہ کھول کے بیٹھے ہیں کہ جناب یہ جو چشتی رسول اللہ یہ تو دعوی نبوت کر دیا تو بارحال انجینئر صاحب نے آج ایک نیا دعوی چھوڑا تو ہم نے سوچا کہ آج ان کو دعوت حق پیش کریں دعوت اصلاح پیش کریں دعوت فکر پیش کریں لیکن بارحال ان کے انجینئر صاحب کے مقلدین اتنے جاہل ہو سکے ہیں اس وقت انجینئر صاحب تو جاہل ہیں ہی اس لحاظ سے یا جھوٹے یا آپ چشتی رسول اللہ کو دعوت نبوت کہہ دیا یا ان کو خواجہ مہینو تین چشتی کو دعوت نبوت کرنے والا کہہ دیا ان کے مقلدین ان سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں یعنی آپ وہ کومنٹس کے اندر آئیں گے کہیں گے damage has been done فرقوں کی دکانیں بند حالانکہ آپ انہی کے مزاروں کے اوپر جائیں انہی کی قبروں کے اوپر جائیں تو آپ کو لاکھوں کا مجمع آج بھی یہ کیا ہے یعنی ان کس کس فرقے کی دکان بند ہوئی ہے لیکن بارحال انجینئر صاحب کے دعوے جھوٹے دعوے کھوکلے دعوے جھوٹ بدزبانیاں جو لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اللہ کریم ان کو ہدایہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ